نمسکار دوستو نوالیز منلی میں آپ سبھی کا سواگت ہے گر آپ تیاری کر رہے ہیں پرنسپل، وائس پرنسپل، پی جی ٹی، ٹی جی ٹی، پی آر ٹی، لائبریرین، ای سی، ڈی سی، جی ای سی، ای سی، ای سی، ای سو، او ایس، انکی وی ایس، ای ایس، ای ای مار ایس، سیٹ ایٹ، ریٹ اور دوسری ایک جامنیشنز کے لیے نوالیز منلی نے آپ کے سلیورس کو کور کرنے کے لیے این ای پی ٹونٹی ٹونٹی پر بیس کوشن سیریز بنائی ہوئی ہے کاکا سیریز میں این ای پی پر آداری سارے کوشن سے وہ کور کیے جا رہے ہیں ساتھیوں نولیز منلی نے آپ کے سلیبس کو چاروں اور سے گیرنے کے لیے چکرواتی پلان بنایا ہوا ہے جس میں سرویس روم سے ایکیڈمیک پارٹ اور پیپر کا جنرل پارٹ بھی کروایا جا رہا ہے اور یہ سبھی کوشن سے راشتری اس طرح پر ہونے والی بھرتی پر اکشاؤ سمجھت اسٹیٹ گورنمنٹ کی سکشک بھرتی پر اکشاؤں کے لیے اپیوگی ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں این ای پی پر آدار اتکا کا سرنکلا ٹونٹی ون کا پہلا کوشن دیکھ لیتے ہیں ٹونٹی ون ڈی ای سی تھرو ویچ اوپیسر ویل اینڈوز اینڈ کنفرم ڈی ای سی دی پی اوپ ایچ اسکول کمپلیکس ڈی ای سی کس ادھیکاری کے مادیم سے پرتیک اسکول پریشار کے ای سی ڈی پی کا سمرتن اور پسٹی کرے گا اپشن دیکھ لیتے ہیں ریلیونٹ اوپیسیل ایجامپل دا بی ای او پرینسیپل ایجوکیشن مینسٹر این سی آر ٹی ای سی آر ٹی تو سی اتر ہمارا یہاں پر کیا ہو جائے گا سی اتر ہو جائے گا اے ہو جائے گا ریلیونٹ اوپیسیل ہے ڈی ای سی کا مطلب ہوتا ہے ڈی پارٹمنٹ اوپیسکول ایجوکیشن ہو جائے گا یہاں پر آ جائے گا آپ کے ڈی پارٹمنٹ اوپ اسکول ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن ڈی ای سی کا مطلب ہو جائے گا اور ای سی ڈی پی کا بھی مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسکول کمپلیکسیز ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ بنایا جاتا ہے اس کے لیے پرتیک اسکول پریشار کے ای سی ڈی پی کا سمرتن اور پسٹی کون کرے گا اسکول کون بنوائے گا اور اسکول اپروول دے گا اس کے لیے کون ادھیکاری ہوگا بی ہوگا یا ریلیونٹ اوپیسیل ہوگا سی ڈی پر ہمارا ہو جائے گا اگلا سوال دیکھ لیتے in what period will it provide the necessary resources such as financial, human, physical etc to achieve the s e d p s e d p کو پرابت کرنے کے لیے یہ کس عوضی میں آپ سکسن سادن جیسے ویتیے, مانو اور بھوتی کا عدی پردان کرے گا تو s e d p کو پرابت کرنا ہے اسکول کمپلیکسز ڈیولپمنٹ پلان تیار کرنے کے لیے جو جروری resources ہوتے ہیں جیسے کی financial ہے human اور physical resources ہے کون provide کرے گا اور کتنے period میں یہ complete ہو جانا چاہیے اس کے لیے یہ سب resources ہے وہ کتنے period میں provide کر کے اور s e d p develop کر لیا جائے گا option دیکھ لیتے both short term one year and long term three to five years short term one year long term three to five years long term five to ten years تو سیوتر یہاں پر ہو جائے گا a both short term one year and long term three to five years مطلب مطلب s e d p کو پرابت کرنے کے لیے کس عوضی میں یہ سبھی آوصکس resources ہے وہ اپلبد کروا دیے جائیں گے جیسے ویتیے مانو اور بہت ایک سنسادن ہے وہ اپلبد کروا جائیں گے ان کے لیے short term plan بنے گا جس میں ایک سال کے لیے short term plan ہوگا اور long term plan ہے وہ تیار کیا جائے گا کتنے دنوں کے لیے تین سے پانچ ورس کا یہ long term plan ہوگا صحیح طرح ہمارا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا both short term one year and long term three to five year اگلا سواہ دیکھتے 403 with whom can DSE share the specific parameters like financial stopping process and framework for development of SDP and SDP with all the schools DSE سبھی school کے ساتھ SDP اور SDP کے وقاص کے لیے with TIA stopping پر کریہ اور روپ ریکہ جسے ویسست ماندندوں کو کس کے ساتھ افساجہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے SDP کا مطلب ہو رہا ہے school development plan اور SDP کا مطلب ہوتا ہے school complexes development plan اس سے پہلے والے ویڈیوز میں ہم بتا چکے SDP کیا ہوتی ہے اور school complexes ہے وہ کہاں پر بنائے جائیں گے کتنے schools میں سامل ہوں گے اگر آپ نے اسے سماندیت ویڈیو نہیں دیکھے تو ضرور دیکھئے یہاں پر option دیکھ لیتے NCRT Central Government Higher Education Institute SCRT سی اتر کیا ہو جائے DSE کا مطلب کیا ہوتا ہے school education ہے وہ specific parameters ہیں جیسے financial stopping process framework ہے وہ SDP اور SCDP کے لیے تیار کرے گا اور یہ سبھی school کے لیے بنائے جائے گا کون بنائے گا ان plan کو یہ کون تیار کرے گا سی اتر ہمارا ہو جائے D ہو جائے S CRT ہے وہ سوال دیکھ لیتے 4 not 4 What communities will the school develop by detailing the efforts SDP leverages on teachers and students on school complex SDP دوارہ school پریشر میں سکھ کو اور چھاتروں پر کیے پریاس وں کا بیورن دے کر school کن سم دائے کو بکاس کرے گا Vibrant Learning Communities Intelligent Communities Skilled Communities Self Employed Communities تو SDP دوارہ school پریشر میں سکھ شکھ اور چھاتروں پر کیے گئے پریاس وں کا ویورن دے کر سکھ کن سم دائیوں کو کون سی community کا وکاس کرے گا اپسن ہمارا یہاں پر سہی ہو جائے گا وائی برین learning communities ہیں وہ تیار کی جائیں گے کس کے تحت SDP کے تحت کی جائیں گے جس میں سکھ شکھ اور چھاتروں پر جو بھی پریاس کیے گئے efforts لگائے گئے SDP develop کرنے کے لیے وہ کیا تیار کریں گے وائی برین learning communities ہیں وہ تیار کریں گے سہی اتر ہمارا ہو جائے گا یہ ہو 405 who will be involved in the primary mechanism to align all the stakeholders of the school including DSE DSE سہیت سکھل کے سبیت دھارکوں کو سنرے خیت کرنے کے لیے پراتمک تنتر میں کون سامل ہوں گے سکھل development plan SDP سکھل complex اور cluster development plans SCDP سکھل complex management committee SCMC اور D option ہو جائے گا A and B only سہیت اتر کیا ہو جائے گا DSE سہیت سکھل کے سبی ہیت دھارکوں کو سنرے خیت کرنے کے لیے پراتمک تنتر میں کون سامل ہوں گے سہیت اتر یہاں پر ہو جائے گا D ہو جائے گا A and B School development plan SDP تیار کیے جائیں کس کے لیے سب ہیت دار کو اس میں پراتم تنتر میں سامل کیا جائے گا question number 406 what resources will DSE provide to achieve SDP SDP حاصل کرنے کے لیے DSE کون سن سادن اپلبد کرائے گا financial resources normal resources physical resources all the above resources SDP حاصل کرنے کے لیے complexes اور cluster development plan کو achieve کرنے کے لیے department of school education ہے وہ کیا provide کرے گا سہی اتر یہاں پر کیا ہونا چاہیے نیشت روپ سے آپ کو پتا ہے D اتر ہو جائے گا financial resources provide کرے گا ساتھ میں human resources physical resources یہ سبھی resources DSE کے دوارہ provide کیے جائیں دی ہو جائے گا all the resources question number 407 what will be adapted across the country to enhance cooperation and positive synergy between public and private schools سرکاری اور نیجی سکولوں کے بیچ سہیوگ اور سکارات مقتال میل بٹھانے کے لیے دیش بر میں کیا اپنا جائے گا بہت ہی important ہے سرکاری سکول اور نیجی میں cooperation ہو نا پیارنگ ہے پبلک سکول سکول ساتھ یہاں پر میس انٹرپرٹیشن کیا گیا ہے پبلک سکول ہے ان کو پرائیویٹ سکول کل پبلک سکول بولا گیا یہ بالکل گلت ہے پبلک سکول کا مطلب ہے اور گورنمنٹ ہے وہ سبھی کے لیے ہوتی ہے تو پبلک سکول کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کے دوارہ چلائے جانے والے یا پھنڈ ہیں ان کو پبلک سکول بولیں گے اور پرائیویٹ سکول ہے ان کو پیار کیا جائے گا ان کو الگ نہیں رکھنا ہے آئیسولیٹ نہیں رکھنا ہے ریشورس ہے وہ شیئر کیے جانے چاہیے تو ان سبھی کی پیارنگ کی جائے گی کوپریشن بڑھانے کے لیے پوزیٹیو سنرجی دیولپ کرنے کے لیے پرائیویٹ سکول کو جوڑا جائے گا پبلک سکول سکول سید ہمارا ہو جائے گا پیارنگ پبلک سکول بھی دے پرائیویٹ سکول قوشن دیکھ لیتے 408 what will be documented shared and institutionalized in پبلک سکول پبلک سکول میں دستاویز ساجہ اور سنستا گت کیا جائے گا یعنی پبلک سکول میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ سکول ہوں گے گورنمنٹ funded ہوں گے ان کو آپ پبلک سکول بول رہے اس میں دستاویز ساجہ اور سنستا گت کیا کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا option دیکھ لیتے بیسٹ پرائیس سکول بیسٹ پرائیس سکول ریکروٹ مینٹ پروس سکول 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 پبلک سکول میں دستاویز ساجہ اور سنستا گت کیا جائے گا option یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سہی کیا ہو جائے گا بی ہو جائے گا بیسٹ پرائیسٹ پرائیسٹ سکول پرائیسٹ سکول میں جو بیسٹ پریکٹیس چل رہی ہیں ان کو جوڑا جائے گا سامل کیا جائے گا جو ڈوکومنٹ ہوتے ہیں ان کی سیرنگ ہوتی ہے انسٹیوشن ہوتا ہے اس کو سامل کیا جائے گا کس میں پبلک سکول کے ساتھ میں جوڑا جائے گا جو بیسٹ پریکٹیس پرائیویٹ سکول میں چل رہی ہے کیسے ان کو رن کیا جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں پبلک سکول میں بھی سامل کی جائیں گی سہی ہمارا ہو جائے گا بیسٹ پریکٹیس پرائیویٹ سکول موڈ ٹو نمبر 409 what would each state be encouraged to establish for children of all ages to participate in arts related career related and sports related activities once a week example on weekends or on a specific day سبی عمر کے بچوں کو سبتہ میں ایک بار جیسے سبتہ پر یا کسی ویسیز دن پر کلا سمبندی کریئر سمبندی اور کھیل سمبندی گتیودیوں میں بھاگ لینے کے لیے پرتیق راج کو کیا اس تاپیت کرنے کے لیے پر سائد کیا جائے گا بال سنگم بال وات بال وون بال من اور انجر تو کیا سامل کیا جائے گا کون سی چیز جس میں art related career related اور sport related activities وہ کی جائیں گے سبتہ میں ایک بار جس میں weekend سامل ہو سکتا ہے specific day ہو سکتا ہے تو کون سی چیز کو بڑھا دینے کے لیے state کو بولا گیا ہے NEP 2020 میں سی اترہ ہمارا ہو جائے گا بال بھون سے بال بھون ہے وہ تیار کیے جائیں گے ان کو بولا گیا ہے بڑھا دیا جائے گا کہ بال بھون تیار کریے جس میں کھیل سمبندی کریئر سمبندی اور ساتھ میں کلا سمبندی ایکٹیویٹی جائے ویکنڈ پر یا سپیسیفک دی کو سی ہمارا ہو جائے گا سی سوال دیکھ لیتے 410 what should be the school for the whole community سمپون سمیدائے کے لیے school کیا ہو چاہیے a point skill based education تو school کیا ہونے چاہیے community کے لیے school ہے ان کا کیا رول ہونا چاہیے صحیح ہمارا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ایک point of celebration and honor یعنی کہ وہاں پر ایک جشن کا ایک خیل کود کا ایک celebration کا ماحول ہو اور عجت ملے سمبان ملے مان سمبان وہاں پر اپلک دو وہ جگہ ہونے چاہیے community کے لیے celebration کا place ہونا چاہیے honor کے لیے point ہونا چاہیے اس جگہ پر سمبان ملے وہاں پر عجت ملے وہ جگہ کون سی ہو سکتے school ہو سکتے community کے لیے صحیح تر ہمارا ہو جائے گا ہو جائے گا a point of celebration and honor question دیکھ لیتے 411 what can be used to promote social intellectual and volunteer activities for the community and as a samaj chitna tendra during non teaching schooling hours samadai کے لیے samaj buddhik اور switch گت ویدیو کو بڑھا دینے کے لیے اور گہر سکشن یا اسکول کی گھنٹوں کے سامaj chitna kindr کے روپ میں کیا اپیو کیا جا سکتا ہے جہاں سامaj یا بودھ یا سویچ گت ویدیو کو بڑھا دینے کے لیے جو گہر سکشن آور ہوتے ہیں جہاں پر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے ویدیالے میں اس سمیں کے لیے ویدیالے کو کس روپ میں کام لیا جا سکتا ہے ساماج چیتنا کندر کے روپ میں اپیو کیا جا سکتا ہے کس روپ میں کام لیا جا سکتا ہے اپشن دیکھ لیتے اسکول کلیسٹر کمپلیکس سکول ان پرائی سکول کمیونیٹی سی اتر یہاں پر ہو جائے گا بھی ہو جائے اسکول ان پرائی سکتا ہے کس روپ میں ساماج بہت دیکھ اور سویچ گت ویدی وں مطلق کی ایک سنستاتی روپ میں اسکول کی گرمہ کو سماج میں کیسے بہال کیا جا سکتا ہے سہی اتر ہمارا ہو جائے گر بھی ہو جائے گا جو منایا جائے کمیونیٹی کو لوگوں کو پبلی کو سامل کیا جائے ساتھ میں جو بھی ایلومی اس بدیالے میں پڑھ گئے ہیں ان کے لیسٹ لگائی جائے اور ان کو سممانیت کیا جائے ساتھ میں سیلیبریشن اوپ ایمپورٹین ڈیٹس الانگ بھی کمیونیٹی جو بھی فنکشن ہوتے ہیں ان کو سیلیبریٹ کیا جائے ایمپورٹین جو دن ہوتے ہیں ان کو منائی جائے دیوست منائی جائے اور کمیونیٹی کو سامل کیا جائے تو اس سے کیا ہوگا ڈیگنیٹی ہے اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے سنستہ کے روپ میں اس کو ایک سممان مل سکتا ہے اور چلیے ساتھیوں دیکھتے ہیں کا سیریز کا نیا سوال 413 سکتا ریگلیٹی سیسٹم must be to continually improve educational outcomes it must not ڈیس سکھلی سکھا نیمک پرنالی کا لکش سیکش پرنام میں لگاتار شدار کرنا ہونا چاہیے نیکی ڈیس تو کیا سامل ہو جائے گا کیا خالی استان میں آجائے گا overly سکھلی restrict schools prevent innovation demoralized teachers principals and students اور d option ہو جائے گا all d ڈیس all d ڈیس سکھلی سکھلی نیمک پرنالی کا لکش سیکش پرنام میں لگاتار شدار کرنا ہوگا مطلب کی جو بھی regulatory system بنائے گیا ہے وہ کیا کرنا چاہیے learning outcomes ہیں ان کو بڑاوہ دینے لیے سیکش پرنام کو لگاتار شدار کرنے ہونا چاہیے کون ہونا چاہیے سکولی سکھلی سکھلی پرنالی ہونا چاہیے اس کا target ہونا چاہیے لکش ہونا چاہیے ایم ہونا چاہیے نا کی overly restricted schools یعنی کہ school کو باندھا نہیں جائے ان کو نیوم میں چاہیے اور demoralized teachers principals and students یہ کاریے بھی نہیں ہونا چاہیے سکھ کو ایسا نہیں بولا جائے کہ آپ کا کاریے ٹھیک نہیں ہے آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں principal کو بھی نہیں بولا جائے بچوں کو بھی نہیں بولا جائے تو یہ کاریے regulatory system کا نہیں ہونا چاہیے کیا لکش ہونا چاہیے regulatory system کا لگات پرنامے صدار کے لیے ان کی ساہتہ کرنے کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ یہ سبھی چیزوں کے لیے ہونا چاہیے سی ہمارا ہو جائے گا all the وہ یہ سبھی کاریے ہیں regulatory system کے نہیں ہوتے ہیں اگلا سوال دیکھ لیتے 414 how can school education پریاز کرتے ہوئے اور پرنالی کی اکھنٹا سنی ست کرتے ہوئے اسکولی سکشہ نیم پرنالی اسطم پردرشن کیسے پردان کر سکتی ہے through the enforcement of full transparency through full public disclosure of all finances procedures and educational outcomes اور C option ہو جائے گا both A and B D option ہو only B صحیح سکتر کیا ہونا چاہیے نیشت روپ سے آپ کو اتر پتا ہے C option ہو جائے گا اتر کر ست کے پریاز وں کے لیے پرنالی کی اکھنڈتہ سنی شت کرتے ہوئے اسکولی سکشہ نیامت پرنالی اسطم پردرشن کیسے پردان کر سکتی ہے through the enforcement of full transparency یہاں پر بہت ضروری ہو جائے گا کہ transparency سسٹم میں ہونی چاہیے اس کے ساتھ میں public disclosure of all finances procedures and educational outcomes ہیں جو بھی finance ہوتا ہے جو procedure adopt کیا جاتا ہے جو result آتے ہیں outcomes آتے ہیں ان کو کیا جائے گا public میں disclose کیا جائے گا public میں بتا جائے گا سماج میں لائے جائے گا تو یہ کیا کریں گے اس طرح پردرسن دے سکتے ہیں نیام پرنا لیے وہ اچھا کاریے کروانے میں مدد کر سکتے ہیں صحیح ہمارا ہو جائے گا سی ہو جائے گا both a and we move to question number 415 at present all the major functions of governance and regulation of the school education system namely provision of public education regulation of educational institutions and policy making are handled by which body word man is school i siksa pranali ke sasana or niyaman ke sbhi pramuk kari are arthat sarjanik siksa ka pravdan saksik sansthano ka we niyaman and niti nirman kis niqai dwara niyantrit kia jata education ministry departments of school education and its arms education minister locally elected members so word man may school i siksa pranali ke sasana or niyaman ke sbhi pramuk kari are sarjanik siksa ka pravdan section sasana ka niyaman or niti nizman kis niqai dwara niyantrit kia jata hai saiyyutar yahan pa ho jayega department of school education or its arms dac ke doar sbhi kari kari kia jatay department of school education is kia kia jata hai saiyutara ho jayega department of school education or its arms question dhek lethi 416 what are the disadvantages of regulation of educational institutions and policy making by the school education department and its arms school siksa viva go or us ke ango dwar sikson sansthan kia nix man or niti nirmahan kia nukshan hai conflict of interest and highly centralized concentration of power ineffective management of the school system efforts towards quality educational provision open diluted or d option ho jayega o deep ho to kia department of school education ke dwarah joh kari kia jata hai regulation kia jata hai us ke kia disadvantage ho saktay hai vidyali ya institutes koi regularized karna ya governance karna us ke liye kya nukshan daeak hai agar aap dac ke te 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 control kare hai kia inadvert inadvert ently disgraced or c option ho jayega there is an asymmetry between the regulatory approach to public and private schools even though both aim to provide quality education d option ho jayega all the whole what has the current regulatory regime not been able to curb to koon-koon-koon-sie چیزیں वर्त man नियम अक विवस्ता पर अंकुस नहीं लगा पाई है सही उत्तर हमारा हो जाएगा d हो जाएगा ये सभी चीज़े हो गई है commercialization and economic exploitation of parents ये अभी तक नहीं को disgrace किया जाता है इस regulatory system के द्वारा और z option में बताया गया है there is an asymmetry between the regulatory approach to public and private schools मतलब कि कोई symmetry उनके बीच में नहीं है वो अपने धंग से अपने तरीके से उनको control करते regulate करते और जब कि ये सभी सज़ता है quality education के लिए बनी हुई है तो इन चीज़ों को अभी तक अंकुष नहीं लगा पाये है सही उस्तर हमारा हो जाएगा भी हो राज्यों की सारजिनिक शिक्षा पंडाली में निरंतर सुदार के लिए समग निग्रानी और नीती निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होगा National Council of Educational Research and NCRT State Council of Educational Research and CRT Department of School Education जिसको आप D.A.C. बोल रहे है और साथ में District Institute of Educational Training डाइट है तो कौन सी चीज़े है हो विल बी Responsible for Overall Monitoring and Policy Making for the Continuous Improvement in the Public Education System of the State इस के लिए कौन जिम्मेदार होगा सही उत्तर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा Department of School Education है यह Responsible होगा जहाँ पर Overall Monitoring की जाएगी और Policy Making की जाएगी कि कि लिए Continuous Improvement of Public Education System को State के जो Public Education System है उसको Literature Help from India's National Identity and Wealth किस प्रकार के प्राचीन और आदुनिक साहित भारत की रास्तिय पहचान और संपदा का निर्मान करने में मदद करते है Scientific Temperament of the Indian People Both Prose and Poetry Film and Music Written in Indian Native Languages Religious Knowledge of India Cultural Heritage of India तो किस प्रकार के प्राचीन और आदुनिक साहित भारत की रास्तिय पहचान और संपदा का निर्मान करने मदद करते है सही उत्तर हमारा हो जाएगा B हो जाएगा Both प्राचीन प्राचीन सेरीज काका सेरीज 21 का अंतिम कशन देक ले 420 एजुकेशन और संपरिशन उन सर्विस प्रोविजिन पुर्बिक स्पूलिं सिस्टम विल बे हैंडल विच और इन सित पुलिक स्पूलिंग सिस्टम के लिए सेक्षिक संचालन और सेवा प्रावदान राज में किस्टन स्थाद्वार संचालिद किया जाएगा डिरेक्ट रेट रेट स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग दा ओपिस अप इंडिपेडेंटली और डी अप्शन हो जाएगा ओनली A and B सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ओनली A and B डिरेक्ट रेट रेट अप एस्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग दा ओपिस अप दी यो एड़ ये सभी सामिल किये जाएंगे पॉब्लिक स्कूलिंग सिस्टम के लिए सेट्शिक संचालन और सेवा प्रावदान राजिस्तर पर इसके द्वारा संचालित कंट्रोल किये जाएंगे डिरेक्ट रेट अप स्कूल एजड़वड़़शन के दौरा जिसमें सामिल होंगे दी-ई-ओ सामिल होंगे डिस्टिक एजड़वशन ओपिसर साथ में ब्लॉक एजड़वशन ओपिसर सामिल होंगे सायुदर हमारा हो जाएगा दी-ओन्ली اس طرح سے پرینٹس کاکا سیریز ٹونٹی ون کے انتیم کوشن تک ہم پہنچ گئے ہیں ساتھیوں نولیج منلی نے آپ کے سلیب اس کو کور کرنے کے لیے چکرواتی پلان بنایا ہوا ہے جس میں سرویس رولز ہیں ایکیڈمک پارٹ اور پیپر کا جنرل پارٹ بھی کروایا جا رہا ہے اور یہ سبھی کوشنز ہیں آپ کے لیے بہت ہی انکورٹنٹ ہونے والے ہیں جسے کہ پرنسپل وائس پرنسپل پی جی ٹی 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 پی آر ٹی لائیبریریان ای سی ڈی سی ساتھ میں جیسے ایے سائیہ ایس اے سو او ایس ان کےھی vs in vs エЕ نی آرہی سی ٹی 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 ریٹ اور اسی پرکار کی دوسری اکزامنیشنڈز کے لیے آپ نے چکرواتی پلان بنایا ہے تو جرور دیکھئے کیونکہ نولیج منلی ہے اس نے کمپلیک سلیبس ہے وہ چینل پر اپ لوڈ کیا ہوا ہے اور آپ یہ سبھی questions دیکھ کر کے اپنے selection کو ایک نئی دیشہ دے سکتے ہیں آج کے questions اگر آپ کو پسند آئے تو like share کریں اور channel کو subscribe کرنا تو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ knowledge only is the right choice thank you very much